افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں سحاوہ سے جہاں پر ہمارے نمائندے رائدہ ساجد محمود کیانے کی ریپورٹ کے مطابق ڈومیلی کے قریب کوشڈر حادثے کا شکار ہو گیا حادثے میں ایک شخص جانبہق جبکہ عورتوں سویت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں کوشڈر ڈومیلی سے فدری چاہ رہا تھا ایک شخص سڑک پر گیا جس کو بجاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے زخمیوں اور جانبہق افراد کو قریبی اسپطال منتقل کر دیا گیا حادثے کے بعد مقامی افراد کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی جبکہ تھانہ نمیلی پولیس بھی موقع پر موجود تھے آپ کو بتائیں کہ سنسے ہمارے بیرو چیف محمد شریف کی ریپورٹ کے مطابق رائزپورٹ پبلک سکولٹ نجام میں سپورٹس کالا کا انعقاد کیا گیا جس میں کریکٹ ریس جمپنگ بیکس جبکہ موزیکل چیئر سپورٹ ریس کے مقافلے منقعت ہوئے جس میں سکول کے طلبہ طلبات نے شرکت کی جس میں واسط محق فرحان علی شیر جبکہ انعایہ ختیجہ ساجد سمیت دیگر نے پوزیشن حاصل کی جبکہ ممانے خصوصی سماجی رہنما سجاد عالم خانزادہ ساجد حفیظ قائم خانی سکول کے پرنسپل شیر علی راچپوت نے پوزیشن حاصل کرنے والے کھلانیوں میں شیلڈ سویس نکتی نامات دیئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرونا وائز کے بعد سپورٹس کالا منقعت کیا گیا جس میں نرسلی سے لے کر میٹرک کے طلبہ طلبات نے جوش انداز سے شرکت کی اور لطف اندوز ہوتے رہے جس سے بچوں میں حوصلہ افضائی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کے سرگرمیاں نہای ضروری ہیں کھیلوں کے سرگرمیاں سے طلبہ طلبات کی ذہنی اور جسمانی نشورماں میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے بتائیں کہ کروڑ پکا میں محکمہ درات کی بروقت کاروائے یوریا خات کے دو رکشے روک کر معلومات کی کہ یہ کس کی خات ہے تو رکھے والے نے بتایا کہ یہ خات کاشتکاروں کی ہے ذراعت آفیسر نے کاشتکاروں سے بات کر کے چھوڑ دیا اس سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ملک شہباز حسین سے جو اس کے ذراعت آفیسر کے ساتھ موجود ہیں جی ملک شہباز حسین اس سوالے سے کیا تفصیلاتیں اگاہ کی چیئے گا بالکل اس وقت میں شاہ پور روڈ پہ موجود ہوں جہاں پر دو رشکے خات کے بھرے ہوئے جا رہے تھے جہاں پر ذراعت آفیسران نے باروقت کاروی کی ہے ان کو روکا ہے اور ان کے متعلق دریافت کی ہے کہ یہ کس کی خات ہے اس وقت ہمارے ساتھ ذراعت آفیسر موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن کی خات تھی جی سر بتائے گا یہ کن کی خات ہاں جی وہ ہم لوگوں نے جیسے کہ میں نے اپنے سٹاف کو ہی بھیجا تھا جیسے انہوں نے مجھے ریپورٹ کیا کہ جی روڈ پہ دو رکشے جو ہے نا وہ خات کے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے خود ہی ان کو روکا اور ان کے جو ہے نا ریکارڈ چیکنگ کی ہے تو وہ کل ایک ہمارے ٹی بی ورڈہ کے ذمہ دار ہیں سراج صاحب ٹھیک ہے وہ کل انہوں نے ایسی آفیس درخواست دی تھی وہاں سے انہوں نے اپنی زمین کی نکل اور گرداوری دکھا کے جو ہے وہ تیس بوری یوریا جو ہے وہ سر سے اپروو کروائی تھی تو ایک رکشہ اسی کا جا رہا تھا دوسرا جو رکشہ تھا وہ ایسے کاشکار کا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ ہے ملک اللہ داد وہ ان کا رکشہ تھا اس میں جو ہے وہ انہوں نے چوبیس بوری ڈی اے پی اور چوبیس بوری یوریا ٹھیک ہے تو وہ ان کی تھی وہ ہم لوگوں نے تصدیق کر لی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری منظور شدہ قاد ہی تھی جو کہ جا رہی تھی جی بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ جو قاد ہماری جا رہی تھی تو وہ ہمارے ساتھ منظور شدہ تھی اور انشاءاللہ ان قاد مافیا کے خلاف ہماری قاروائی جا رہی ہیں اور قاروائی کرتے رہیں گے برے سانگلہ ہل سے جہاں پر ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی ریپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے اور مہگائی کی اس طور میں بیمار شہریوں کو فری علاج مالجے کا فریدہ رنجام ایسا نقدام ہے اس جذبے سے سرشار نجی فلاہی جنزیم امن اتحاد کمیٹی پاکستان کے تعاون سے سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں کوٹلا کلام فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا جس میں دو سو پچاس سے زائد مرد و خواتین مریضوں کا چیک اپ کیا گیا سانگلہ ہل کے نواہی گاؤں کوٹلا کلام نجی فلاہی جنزیم امن اتحاد کمیٹی پاکستان کی جانب سے مستحق مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا جس کے نگرانی ڈاکٹر کمر عباس صوبائی صدر امن اتحاد کمیٹی پاکستان ڈاکٹر محمد عباس الاسانی صدر اتحاد پریس کلوب سانگلہ ہل سماجی شخصیت عارف محمد سندھو، حاجی احمد، میاں محمد شکیل احمد محبوب نمبردار نے شرکت کی اور فری میڈیکل کیپ میں دو سو پچاس سے زائد مرد و خواتین مریضوں کو چیک اپ کے بعد مخصف امراض کی فری میڈیسن بھی فرام کی گئی آپ کو بتائیں کہ میاں چنو سے جہاں پر ڈپٹی برو چیف چودری خیزہ رہایت کی ریپورٹ کے مطابق تلمبہ میں یوریا خاد بلیک میلنگ کا دھن تھا اوروچ پر پہنچ چکا ہے امیر کی تو موچ ہو گئی ہے لیکن غریب بیچارہ لائنوں میں رول گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تلمبہ شہر میں خاد سریعام بلیک میں فروخت ہو رہی ہے غریب کسان کو ایک بوری کے لیے دھک کے کھانا پڑتے ہیں جن کا کوئی پرستان حال نہیں باثر اور بلیک میلر کوریکشوں پر بغیر کسان کارڈ اور فرد ملکیت کے اپٹواری عبدالغفارک کہنے پر خاد لوڈ کر کے بلیک میں فروخت کی جاتی ہے نومی ٹریڈرز پر نومی اور نس چوکت موڑ پر مظہر موہانہ کسانوں کو بلیک میں پچیس او روپے کی بوری سریعام فروخت کر رہے ہیں نومی ٹریڈرز کو کچھ صافیوں کی پشت پناہی حاصل ہے ہمارے پاس صافتی پشت پناہی اور بلیک میلنگ کے ثبوت بھی موجود ہیں ایسی اور ڈی سی سے ان بلیک میلر اور خاد کی غیر قانونی تقسیم کرنے والوں کے خلاف سخت کارونی کاروائی کی بھی اپیل کی گئی ہے خبر ہے بہاوالنگر سے جہاں پر ہمارے بیورو چیف شفاق وٹو کی ریپورٹ کے مطابق چشتیاں میں دن دہارے ڈکیٹی کی وارتات دکان مالک فائر لگنے سے موقع پر ہی جانبھک ہو گیا کازی والا روڈ پر نیجی میڈیکل سٹور پر دونڈ ڈکیٹی مضامت پر ڈاکو نے فورمیسی کے مالک کو گولی مارت جس کی وجہ سے فورمیسی کے مالک کو تشویش ناک حالت میں ٹی ایچ کیو اسپتال چشتیاں منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سگا اور جانبھک ہو گیا جس پر کازی والا روڈ کے تاجران نے کازی والا روڈ کو دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا ٹائر جلا کر سراپا احتجاج ہو گیا تاجران نے میڈیا سے باست کرتے ہوئے کہا کہ مطالقہ پولیس سٹیشن کی ناہلی کی وجہ سے چشتیاں شہر بھر میں چوڑ ڈکیٹ پر لگام ہو چکے ہیں پولیس سٹیشن سٹی ای ڈوی این چشتیاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں تمام احتجاج مظاہرین نے آئی جی پنجاب آر پیو بہاول پور سمیت آلہ حکام سے نوٹس لینے کافی مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح خیر پرٹامے والی میں بھی سرسو کی فصل اس رکلت اتنے جوبن پر ہے ہر سو کھیلے ہوئے پیلے نرمو ناسک پولو کی بہار ہے دلکش نظاروں کے ساتھ کسانوں کے لیے روزکار کا بہترین ذریعہ ہے زرد پھولوں کو گداتے سردھوا کے چھونکے یہ خوبصورت مناثر ہیں خیر پرٹامے والی کے جہاں سرسو کی فصل آبوتاب کے ساتھ لہرا رہی ہے اور دلکش نظارے پھیلا رہی ہے ننے پھول جہاں آنکھوں اور دل کو لبھاتے ہیں وہی کاشتکاروں کا بہترین ذریعہ بھی کہلاتے ہیں کچھ رکھ کا حسن دیکھنا ہو تو حد نگاہ پھیلے ہوئے سرسو کی کھیت کا رخ ضرور کیجئے سرسو کی زرد پھولوں سے لیلہاتے کھیت سے چار سو بھینی بھینی خوشبو پھیلاتے ہیں تطلیا ان زرد پھولوں کی دیوانی ہے آپ کو بتائیں کہ توسع شریف سے ہمارے ریپورٹر اسپان خوجہ کے ریپورٹ کے انطابق توسع شریف میں پیسہ لے کر نوکریاں دینے کا اچھانسہ توسع شریف مزمع کا بیان منظر عام پر آ گیا کئی بڑی شخصیات کے ملوث ہونے کا بھی الزام سامنے آیا ہے توسع شریف میں ایڈ ماسٹر کلسوم ہینا کا وزیر اللہ پنجاب کے بھائی پر بھی الزام توسع شریف میں وزیر اللہ کا بھائی اس کا پرسنل سیکریٹری ہے قیوم بزدار ان سے پیسے لیتا رہا ہے توسع شریف میں کلسوم ہینا نے وزیر اللہ کے ایک اور قریبی ساتھی اور ہزار صلاح الدین بزدار پر بھی پیسہ لینے کا الزام لگایا ہے توسع شریف میں ہمارے ذرائے متعدد لوگوں سے پیسے لیے گئے ہیں توسع شریف اور محکمہ تعلیم کے جالی لیٹرز دیے گئے توسع شریف میں تیرہ کروڑ اوپیسے سائد رقم ہم نے لوگوں سے لی اور وزیر اللہ کے قریبی ساتھیوں کو دی مجھے بلیک میل کے جاتا رہا ہے میری اور میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے ہم لوگوں نے ان غریبوں سے پیسہ لیے ہیں اور ان کو دیا لیکن اب یہ نہ تو پیسے دے رہے اور نہ ہی ان کو نوکریاں دے رہے ہیں میں خود اپنے دیولری گھر بیچ دیئے ان لوگوں کے پیسے واپس کرنے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے اور تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں انہوں نے وزیراسم عمران خان اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایس ایچو پاون کی دبنگ کاروائی پانچ لٹر کچھی شراب پرامت کر لی گئی ہے ایس ایچو پاون خادم حسین بھٹی کی پولس پولسٹ ٹرنو ہیدر انچارچ اے ایس اائی شاہد درس کے ہمرا پولس کی بھاری نفری کے ساتھ خوبے اعتراف پر کاروائی کرتے ہوئے ٹرنو ہیدر وارٹر سپلائی کے نزدیک کچھی شراب کی بھٹی پر چھپا مار کر پانچ لٹر کچھی شراب برامت کر کے ایک منشیات فروش جمشید اور فجمشو خاص خیلی کو گرفتار کر کے تھانے میں مقدمہ درج کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ صدربار گجرا چودری ریاست احمد جنرل سیکریٹری چودری شویب انور کسکانہ کو وقلہ برادری پر پرتکلف زورانہ دیا گیا اور تحائف سے والہانہ استقبال بھی کیا گیا تفسیرات کے مطابق باق اطرت گجرا میں سینئر میمبر سید شوکت علی جعفر ایڈوکیٹ اور ان کے سابتادے سید محمد علی شاہ سید محمد حسن شاہ سید عباس جعفری سید حسنین شاہ ایڈوکیٹ کی طرف سے بسپانی کرتے ہوئے نومنتخب گجرا بار ایسوسییشن کو ایک پرتکلف زورانہ دیا گیا جس میں نومنتخب صدربار گجرا چودری ریاست احمد بریار جنرل سیکریٹری چودری شویب انور کسانہ جبکہ وائس پریزیڈنٹ شیخ اجاز ایڈیٹر رانہ افضل ازامی جوائنٹ سیکریٹری فخر گورائیہ آصف شہزاد ایڈوکیٹ میانسیر کامران حمید سید حیدر شاہ سابقہ صدربار چودری ایجاز اختر ایڈوکیٹ سابقہ صدربار توبہ چودری تنویر حسین جنرل سیکریٹری بار توبہ چودری شویب علی رنطوار اور ارسل ساہی کلندر حسین بھٹی سابق میمبر پنجاب پار کونسل جھنگ صدر شورکوٹ بار چودری راشد علی اور دیگر وقلہ نے بھرپور شرکت کی آپ بتائیں کہ حیدر آباد سے امتیاس میر کی ریپورٹ کے مطابق حیدر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں پیپس پارٹی کے سینئر نائب صدر پیپس بیورو سندھ جناب لال بخش کلوڑوں نے میڈیا گرمائندگان امتیاز میر سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن دو دور بائیس میں پیپس پارٹی کامیاب ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے خواہ پختون خواہ میں شکست کھائی ہے اور اور ان کے جوتے پڑے اب سندھ میں بھی پی ٹی آئی کا وہی حال ہوگا سندھ میں پیپس پارٹی بلدیاتی الیکشن میں بھرپور انداز سے کامیاب ہوگی جیرون پیپس پارٹی بلاوال بھٹو درداری دو در تیس میں بھرپور انداز سے الیکشن جیت کر وزیراسم منتخب ہوں گے اور سیاست میں نئے آنے والے حیدر آباد کے جونئر شاہ ستدان پیپس پارٹی کے ہاتھوں شکست کھائیں گے اب پی ٹی آئی کو عوام نے مسترد کر دیا حیدر آباد سے یہ ریپورٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ امتیاس میر کے ریپورٹ کے مطابق حیدر آباد میں میہر پروپارٹی ڈیلر پتھان خان میصر اور ایڈوکیٹ جمیل پتھان خان بہدر نمار بہترین انسان چیف سردار سفیل احمد کی سائن بشیر احمد ڈیپر نے سالگیرہ کے موقع پر پھولو کا ہر پہنایا اور مبارک پات دی اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں امتیاس میر آپ کو افسوسنا خبر دیں بہاونگر سے جہاں پر چشتیاں میں میڈیکل سٹور پر درانے واردات قتل کا معاملہ انجومن تاچران شہریوں اور ورسہ مقتول کی ناش لے کر ختم نبوت چوک پہنچ گئے ہیں مظاہرین نے پولیس کے خلاف پہ تجاج کیا مظاہرین نے روڈ بلوک کر کے ٹائر جلا کر ہر قسم کی ٹریفک معتل کرتی ہے مرزمان کو جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے مظاہرین کا مطالبہ شہر اور نواہی علاقوں میں ڈکیٹی رہسانی چوڑی کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے تاچر اور عام عوام ادم تحفظ کا شکار ہیں لوگوں کی جنمال محفوظ نہیں ہیں متعلقہ ایسے چو کا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات چاری ہیں آپ کو بتائیں کہ سید اسغر علی شاہ کی ریپورٹ کے مطابق دیر کی سینئر صحافی سید اسغر علی شاہ کی بھتی جی اور صحافی سید غلام اکبر شاہ کی بیٹی کی سالگیرہ تفصیلات کے مطابق تحصیل دیر کی سینئر صحافی سید اسغر علی شاہ کی بھتی جی اور صحافی سید غلام اکبر شاہ کی بیٹی سیدوں میں حبیبہ اکبر کی سالگیرہ بڑے دھوم دھام سے منائی گئی بچوں نے مختلف قسم کے ملبوسات زبطن کیے ہوئے تھے سالگیرہ پارٹی کا آغاز چلاوات کلام پاک سے ہوا اس کے بعد ناتخانی کی گئی اور سالگیرہ کاکک کٹا گیا بچی کے دادہ سید غلام مصطفی شاہ بخاری اور چچا سید اسغر علی شاہ نے اور دادی نے دعاوں سے نوازا آپ کو خبر دے بہاولنگر سے جہاں پر ہمارے بیورو شیف اشفاق وٹو کی ریپورٹ کی مطابق منچنابات میں خات کی غیر منصفانہ تقسیم پر کسان مشتعل ہو گئے انتظامیہ اور ملاسمین اور خات ڈیلروں کی دھلائی کر ڈالی باعث کسانوں پر مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے منچنابات میں کسان صبح سے شام تک خات حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں مگر ڈیلر انتظامیہ کی مٹھی گرم کر کے خات غائب کر دیتے ہیں کسانوں کی فصلے تباہ ہو چکی ہیں آخر کر کسانوں نے خات کی منصفانہ تقسیم نہ کرنے پر ڈیلروں سمیت اسٹین کمیشنر ذرات اور اے سی عملے کی دھلائی کر دی اور روڈ بند کر کے احتجاج کیا اسٹین کمیشنر منچنابات نے اپنے متعیت میں باعث کسانوں پر مقدمہ درش کروا دیا خبر بہاورنگر سے جہاں پر ہمارے بیورو شیف اچواک بٹو کی ریپورٹ کے مطابق تیرہ جنوری کو البقام سید دیوان غلام دستگیر گیلانی کی سویں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا ملک کے مختلف اسلام نے ان کے مدہوں پرستاروں اور محبت کرنے والوں نے اپنے اپنے علاقے میں سویں سالگیرہ کا کیک کٹا ان کے سابسادے سید سلمان محسن گلانی کو سویں سالگیرہ کی مبارک بات دی بذریہ خطوط ٹیلی فون کالز اور سوشل میڈیا بھی بھیچی گئی سویں سالگیرہ کے موقع پر جشن میں مدہوں نے بھرپور والہانہ محبت کا اظہار کیا اور جشن بھی بنایا ان کے ساتھ اپنے وابستگی کو خوش قسمتی سمجھتا ہوں اور اس وابستگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کا بھی عظم کیا گیا رکھ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر ہمارے بیرو چیف نسار بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق آج کوئٹا میں ریٹائرڈ کیپٹن ایس ایس پی شیر علی کی خصوصی حکمات پر ایس پی سریاب عبداللہ شاہ غازی کے نگرانی میں ٹریفک انسپیکٹر سرکل سریاب رانہ محمد تارک سغیر حوالدار حوالدار اسغر خان انام شاہ نسار احمد بگلزئی اس پی گنمن سید جمشید بسم اللہ خان لانگو ناظر شاہ مہد بکا نے اپنے ٹیم کے اور ڈرائیور کے ہمراہ کوئٹا میں قابلی گاڑیوں کالے شیشوں اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ٹاؤن چاری ہے انہوں نے سینسس گاڑیوں کو چالان کیا سترہ بلیک پیپر گاڑیوں کو چالان فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو بھی چالان کیا کیا لائسنس نہ رکھنے والوں کو بھی چالان کر دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غیر کارونی اور قابلی گاڑیاں جبکہ کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے والی گاڑیوں کے خلاف ہماری کاروائی جاری رہے کی یہ آپریشن بابا پلک کے قریب کاروائی جاری ہے اور ٹیافک رول اور ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے والے گاڑی تلانے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی اور انہوں نے کہا کہ ٹیافک رولز کا فالو کرنا سب کی اولین ذمہ داری ہے یہ سلسلے میں کسی کے ساتھ ریایت نہیں کی جائے گی ہم ان لیگل گاڑیوں اور ان لیگل رکشوں کے خلاف آپریشن اپنی ٹیم کے ساتھ چاری رکھیں گے آپ کو بتائیں کہ افسوس ناخبر ہے بہاولنگر سے جہاں پر چشتیاں میں پنجاب فور میسی پرڈ کیتی پر وارتات کے دوران شہید ہونے والے محمد پرویس کو سپورت خاک کر دیا گیا نماز جناسہ میں ہر آنکھ آشکبار ہو گئی چشتیاں فور میسی اینڈ میڈیکل سٹور اسوسییشن کی جانب سے ہرتال کی کال پر دن دو بجے تک مکمل ٹٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ورسہ کی جانب سے میت خط میں نبوہ چوک میں رکھ کر روڈ بلوک کر کے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے پاسی کی گئی ملزمان کو فل فور گرفتار کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے مظاہرے میں سیاسے سماجی عوامی حلقوں کی بھرپور شرکت چشتیاں میں آئیروز رکیتی کی وارضاتوں پر ادم تحفظ کا اظہار چودری محمد جمیل ایم پی اے صوفی محمد اکرم نے پولیس سے پتاکرات کرنے کے بعد اختجاج ختم کر دیا مرہوم کی نماز جناسہ سینٹرل پارک چشتیاں میں ادا کی گئی نماز جناسہ میں فور میسی اسوسیائشن چشتیاں کے اتداران اور ممبران سمیت ڈیویجنل پریزیڈنٹ حافظ انام الحق گرائیہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ مرسا عمران قدیر بیگ کی شرکت اس موقع پر ڈیویجنل پریزیڈنٹ حافظ انام الحق گرائیہ نے کہا کہ پولیس ملزمان کو فل فور گرفتار کر کے کیفرہ کردار تک پہنچائے ورنہ اختجاج کی کال دوبارہ دی جائے گی اور اس ہرطال کا دائرہ پنجاب پھر میں پڑھا دیا جائے گا